بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بتائی ہے فریش بلکل بریڈ ہو آپ کی یہ میرے پاس سینڈوچیز والی بڑی بریڈ ہے تو اس نے جو کنارے ہمیں سخت لگ رہے تھے وہ کاٹے ہیں جو سوفتے وہ میں نے نہیں کاٹے اب یہ فیلنگ ہماری تھنڈی ہو گئی ہے تو اس کو فیلنگ کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہری چٹنی جو گھر میں ہر گھر میں بنی ہوتی ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی پہلے ہم نے یہ جو ابھی میونیز کی سوس بنائی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے میں نے تھوڑا سا فرد کلر آج کیا ہے کیا ہے اور آپ چاہیے اس میں ملع ہوتا ہے میں نے تھوڑا سا فرد کلر آج کیا تھا اور یہ ہم نے جو ہری چٹنی ہوتی ہے گرین مائو میں نے dûنوں پاندوری مائو اور گرین مائو کی طرح کی ریسپیز آپ کو دی نیا میرے چینل پہ موجود ہیں آپ چینل ایک سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نہ بنانا آئے تو آپ ہری چٹنی کے اندر محسن Ontario م Uz ک cz رات کر ellas اوپر سے یہ ہم نے جو مکسٹر بنایا ہوا ہے چکنٹکہ کا فلنگ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دی بس بن گئے آپ کا یہ سینڈوچ آپ اس کو اب توے پہ چاہیں توے پہ سیکھ لیجئے یا سینڈوچ میکر ہے اس میں بنا کے آپ اس کو رکھ لیجئے یا اگر آپ کے پاس اس طرح گریلر ہے تو اس کو ہلکا سا آئل لگا کے پریس کر دیجئے پری ہٹ کرنے پہلے گریل کو اس کے اوپر آئل لگا کے یہ دیکھیں پری ہٹ کرنے کا فائدہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر ریتم کا آ جاتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا چیز بھی ڈالا ہے اس لیے اس کا مزید اچھا ٹیکسچر آئے گا جب ہم اس کو کٹ کریں گے تو بہت ہی اچھا آتا ہے یہ فلنگ جو ہے یہ آپ بنا کے اس کو دس سے پندرہ دن کے لیے فریج میں رکھ لیں اور یہ جو سوس بنانے سے کھائی ہے وہ بھی اب آپ نے یہ دیکھیں اوپر سے کرسپی رکھ لینا ہے اس کو سینڈوچ کو بعد میں آپ اس کو کٹ کر کے آپ لنچ بوکس میں بچوں کو دے سکتے ہیں ہسپنٹس کو دے سکتے ہیں شام کو چائے کے ساتھ یا آپ کے جو گیسٹ وغیرہ ہوں ان کے لیے سپیشل کچھ نام بنانا ہو تو یہ فلنگ آپ کے پاس ہو تو آپ بنا سکتے ہیں تو بہت ہی بہترین اور جھٹ پٹ بننے والے سینڈوچیز گریل سینڈوچیز چکن گریل سینڈوچیز میں نے آپ کو بنانے سے کھائے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئیں گے اللہ حافظ